آج سے ساون کے شروعات ہو رہی ہے خبردار کی ٹریبلش ٹیم بدھوار کو نات دوارہ پہنچی بھگوان سی کرشن کے نگری کے ساتھ یہاں ہے دنیا کی سب سے اونچی بھگوان سیب کی پرتما بارس میں خبردار نے بھگوان سیب پرتما کے اس بار انوکھے درسن کروانے کی ٹھانے ٹیم سیب پرتما کے پاس تک پہنچی تو کڑکتی بجی اور بندہ آبادی کی بیجی ایک بار کے لیے ایسا لگا کہ مانو اس بار یہ فوٹو ہونا سمحو نہیں ہے صوبہ آٹھ بجے سے ٹیم کوشز کر رہی تھی کہ بارس کے پانی سے اب اسے کھوتا ایک دھڑھلا فوٹو بن جائے لیکن جب اچانک پرتما کے آس پاس کے لائٹس لگی تو حیرانی ہو گئی پرتما کی اوپر بادلوں میں بھگوان سیب کے پرتما کی پرچھائیں دکھائی دی ایسا لگا مانو بادلوں میں بھگوان سیب کی پرتما بن گئی ہے یہ پرچھائیں ایک نہیں بلکہ دو دو تھی پہلی بار ایسا ہوگا جب آسمان میں بھگوان سیب کی پرتما کی اس طرح کی تصویریں سامنے آئی ہیں بتا دیں ہماری ریپورٹر نے بتایا کہ مانسون کو کور کرنے کے لئے ناتھ دوارہ میں پچھلے پان دنوں سے آ رہا تھا کچھ نیا کرنے کی کوسس میں ٹیم صوبہ آٹھ بجے ہی پہنچ گئی تھی صوبہ ادھے پور سے ناتھ دوارہ آنا پھر رات کو بارہ بجے کریم واپس ادھے پور نکل جانا اس کے لئے میں رو جانا مورتی کے ٹھیک سامنے ایک پانی کے ٹنکی ہے اس کے اوپر جا کر میں کئی گھنٹوں تک مورتی کے ساتھ بادلو عبارز کے فوٹو کا انتظار کرتا تھا منگلوار کو بھی یہی سیڈول تھا ٹنکی پر بیٹھا اچھے فوٹو کا انتظار کر رہا تھا اچانک بجلی چمکنے لگی تو فوٹو کلک کی کیمرے میں کلک کیے فوٹو دیکھیں تو حیران ہو گیا اس کے بعد بادلو کی طرف دیکھا تو دنیا کے سب سے اوچھی پرطیمہ کی پرچھائی نے بادلوں میں اپنی تصبیر بنا لی تھی دراصل بادلوں میں یہ پرطیمہ سچو پرطیمہ کے آس پاس لگی لائٹس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے جانکاروں کے مطابق یہ لائٹ ماسکو کمپنی کی لائٹ ہے اسے سپیسل ڈیزائن لیڈی لائٹ کہتے ہیں پرطیمہ کے آس پاس قریب چالیس لیڈی لائٹس لگا رکھی ہیں ایک لائٹ ایک سو بیس وٹ کی ہے باتایا جاتا ہے کہ ایسی ہیل لائٹس اسٹیچو آف لیورٹی میں بھی یہ ہیل لائٹ لگی ہے یہ لائٹس کی روزنی کافی اوپر تک جاتی ہے یہی کارن ہے کہ جب ایک سات لائٹس لگی تو آسمان میں بھگوان سیو کی پرطیمہ کی تصویر دکھائی دی بیو ایپورٹ تاکھا بردان نیو